الحمدللہ رب العالمین حاضرین و ناظرین آج کی گفتگو کا ایک خاص عنوان ہے دل نہیں چاہتا اور نہ ہی یہ میری عادت ہے کہ میں ایسے عنوانات پر گفتگو کروں نہ ہی یہ میرے شایع نشان ہے پر حالات ایسے بن گئے کہ یہ گفتگو کرنا میرے ایمان کی مجبوری بن گیا حالی میں ایک سکس نے اپنے قلب کے اندر سادات اہل بیت اور یزید کو تراجو کیا ہے اور اپنے آپ کو وہ مفتی بھی کہتا ہے فضلہ منچشتی کے نام سے وہ لوگ جانتے ہیں اسے اس نے یہ کہا ہے کہ ایک طرف اہل بیت ہوں اور ایک طرف یزید ہو تو میں یزید کے طرف لوٹ جاؤں گا اہل بیت کے طرف نہیں جاؤں گا سادات کے طرف نہیں جاؤں گا تو یہ کلمات جو ہیں یہ محض اتفاق نہیں اس کے پس منظر میں ایک سادش ہے وہ اسرائیل کو قانونی حیثیت دینے کے حوالے سے آج کل جو شور شرابہ ہے عالمی سطح پر اسرائیل کو امریکہ منوا رہا ہے اور کئی عرب ممالک کو منوا چکا ہے اور سعودیہ بھی مان چکا ہے وہ صرف اعلان نہیں کر رہا وہ پہلے رائے ماں ہموار کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کو وہ قائل کر رہا ہے کہ وہ بھی اسرائیل کو قبول کرے تو اصل میں صورت آل یہ ہے کہ اسرائیل کا قبول کرنا عربوں کی مجبوری کیوں بن گیا ہے پہلی بات تو یہ کہ عرب نہیں ہیں یہ سعودی ہیں اور کوئیتی رکیٹ ہیں اور یہ اپنا پرانا احسان جد جو ہے اسے منہا کرنا چاہتے ہیں اسے ادا کرنا چاہتے ہیں چونکہ ان کو لانے والے ہی حکومت پر یہودی ہیں یہ ایک تاریخ ہے اور حقیقت ہے اور ان کی بقا کے لیے جو کردار ہے وہ بھی یہودیوں کا ہے اور اس وقت بھی جو ان کا طرز حکومت ہے وہ ایک پس مندر کی صورت میں اموی طرز حکومت کا تسلسل ہے بنو امیہ کے پیچھے بھی یہودی فطرت یہودی افکار کا اثر تھا اور ایک تاریخی حقیقت یہ ہے کہ بنو امیہ حضرت حاشم علیہ السلام سے لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک اور مولا کائنات تک امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حاشم اور بنی حاشم کے دشمن رہے اور ان تمام کا ایک ریکارڈ ملتا ہے ہمارے حل سنت کی کتابوں کے اندر وہ یہ ہے کہ انہوں نے حوض اقتدار کو اپنا مطمئن نظر بنایا ہوا تھا اور اقتدار کو چھینینے کے لیے کوئی بھی اخلاقی اقتدار کا قتل کرنا ان کے ہاں جائز تھا تو یہ مسلسل تین چار نسلوں سے حوض اقتدار کے اندر مقدماری کرتے رہے عبدالشمس عمیت الاکبر صدقر یزید تک یہ سارے لوگ ایک سلسلے کی لڑی ہیں اور ناکام رہے عبو صفیان تک یہ شخص آیا پہلا جو حوض اقتدار ان کا شور شرابہ تھا وہ کلمے کے بغیر تھا اب چونکہ کلمے کے بغیر تو ان کے تو ان کو اقتدار مل نہیں سکا اب انہوں نے کلمے کی اوٹ لی اور کلمے ہی کو بہانہ بنا کر اقتدار پر قابض ہو گئے اور کے ساتھ عثمان کا نجائز جوٹھا اور مسلوئی بہانہ بنایا یہ ہمارے اہل سنت کے اقابل علماء اس بات کی وضاحت کی ہوئی ہے مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے اب اس اعتبار سے چونکہ وہ بھی یہودیوں کے کندے پر چڑھائے اور یہودی ان کی پیچھے ساجسیں کرتے رہے ان کی قوت بنتے رہے تو اس وقت بھی جو سعودی حکومت ہے وہ اسرائیل کو منوانے کے لیے پاکستان پر بھی دباؤ ڈال رہی ہے اور دیگر ممالک کو بھی منوان رہی ہے اور میں نے جا کر سعودیہ میں دیکھا ہے اور وہاں کے کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ ہم پر لوگ ویسے غصے ہو رہے ہیں ہمارا اور اسرائیل کا باقاعدہ تعلق ہے ہم ایک دوسرے کے قزن لگتے ہیں چچہزاد ہیں وہ بنی اسرائیل سے ہیں اور ہم بنی اسماعیل سے ہماری قزن سپ موجود ہے اور اس قزن سپ میں جو لوگ درانے ڈالکے ہیں کلمے کے تصور میں وہ غلط کر رہے ہیں ہمارے ان کے ساتھ ایسے کلمے والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہمارا اسرائیل کے ساتھ تعلق ہے کئی ہزار شہزادوں کا وہاں قربہ رہا ہے لیندین ہے تو اب اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اپنی اس چیز کو پرانے احسان کو ان سعودیوں کو یاد دلا کر اس احسان کا بدلہ واپس لیں اب اس اعتبار سے سعودی حکومت نے پہلے کئی تنظیمات جو ہیں مذہبی ان کو استعمال کیا مسیوز کیا اب یہ رہ گئے تھے لوگ جو بریلوی سیکٹ کے اندر کچھ آتے ہیں یہ لوگ ان میں سے کچھ لوگ ہیں سارے نہیں ان میں سے یہ شخص ہیں یا وہ فرقہ خطایہ کا سربراہ ہے یہ سعودی یہودی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس لیے میں پاکستانی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ ان کی طرف دیان نہ کریں یہ ایک سالسی ایجنڈہ ہے اس کی پیچھے یہ ساری قوبتیں لگی ہوئی ہیں اور سعودی اپنی حکومت اپنی ناجائز حکومت غیر پارلیمانی حکومت کے جواز کے لیے وہ بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ ان کو شریع جواز ملے چونکہ ان کا طرز حکومت بنو عمیہ کے طرز حکومت کے تسلسل میں ہی ہے وہ بھی خاندانی حکومت تھی یہ بھی خاندانی حکومت ہے اسلام کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ ہی اسلام کا عموی حکومت کے اندر کوئی تعلق تھا اس لیے یہ ضروری بات ہے کہ بنو عمیہ کی جو چھینی ہوئی کیوں حکومت تھی جو تلوار کے زور پر چھینی گئی تھی وہ بھی غیر آئینی غیر قرونی غیر اخلاقی تھی اس کا بھی کوئی دینی موجود نہیں ہے اور یہ جو آئے ہیں یہ کوئیتی ڈکیٹ ان کی حکومت بھی ہے یہ بھی اسی اسی طرز عمل کا تسلسل ہے اور یہ بھی غیر آئینی غیر پارلیمانی غیر فطری حکومت ہے اب اس کی بقا کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں کہ بنو عمیہ کی حکومت کو کچھ لوگ کچھ رشوت خور لوگ مانتے ہیں تو گویا ہم چاہتے ہیں کہ اسی حکومت کو سامنے رکھ کر دلیل بنا کر اپنی حکومت کے جواز کے لیے کوئی نہ کوئی ہم بہانہ بنائیں تو ان مولویوں کو وہ استعمال کر رہا ہے کبھی یزید کی حمایت میں نعرے لگ رہے ہیں اور کبھی سیاست معاویت نعرے لگ رہے ہیں تو بھئی ان نعروں کی ان محشی مولویوں سے پوچھو کہ حقیقت کیا ہے یعنی سیاست معاویت اگر زندہ باد ہے تو خلافت راشدہ مد مقابل جو ہے وہ مردہ باد ہے سیاست معاویت اگر زندہ باد ہے تو پھر مد مقابل شریعت مردہ باد ہے قرآن مردہ باد ہے اخلاق نبوت مردہ باد ہے اصابہ کبار علیہ مردبان کے سارے اقدار عظیمت وہ مردباد ہیں اگر یہ زندہ باد ہے تو بارحال اس تفصیل پر تو پھر میں کبھی اتنوں گا اتنا میں ضرورت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص اس قدر اخلاقی گراورت کا شکار ہو چکا ہے کہ اس نے یزید اور اہل بیعت کو ایک ترازوں میں تول کر ترجیح یزید کو دی ہے کہ میں یزید کی طرف ہوں گا ہاں ہاں یہ اس کا اپنا قصور نہیں اس کا ایک پسے مندر بھی ہے وہ پسے مندر یہ ہے کہ جس وقت یزید کے باپ نے غاسبانہ قبضہ کیا سلطنت پر اور بیس سال تک چالیس سال تک انجوائے کرتا رہا اقتدار کو اس کے بعد یزید کو منتقل کر رہا ہے اپنی حکومت اور لوگوں سے جبرن بیعت لے رہا ہے ظلمن بیعت لے رہا ہے اور خون ریزی کی دھمگیاں دے کر لینا وہ بیعت لے رہا ہے جس کی اپنی حکومت نجائز ہے بنا الفاسد آل الفاسد کی صورت میں اسی فاسد بنا پر اپنے بیٹے کی حکومت کی بنا رکھ رہا ہے تو یہ ایک تسلسل ہے اس وقت حضرت عثمان گریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبان بن عثمان آئے اور ایک ربایت میں حضرت سعید کا بھی جکراتا ہے انہوں نے آکر کہا کہ اے معابیہ تم اپنے ناہل بیٹے کو حکومت دے رہا ہے حالانکہ اس کے ہوتے ہوئے بہت سارے مقتدر اسابہ کرا والا احمد رضی اللہ موجود ہیں جو نظام کو سمجھتے ہیں اور جن کی قربانیاں بڑی مسلمہ قربانیاں ہیں اور مہارتیں بھی رکھتے ہیں علم اور اخلاق کے وہ شاکار ہیں تو ان کے مد مقابل اس کو حکومت دے رہا ہے جو ناہل ہے جاہل ہے اور کمی نہ سرشت ہے اس کو حکومت دے رہا ہے پھر حضرت عبان نے کہا اوہ معابیہ بات سن تو نے میرے باپ کے خون کو سیڑھی بنایا اپنے اقتدار کے لئے اور اقتدار پر براجمان ہو کر قابل ہو کر پھر منتقل کر رہا ہے اپنے بیٹے کو اگر اس طرح کی کوئی صورت ہوتی تو اس کا حق دار میں ہوں یا اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو حکومت دیتا تو وہ وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد بن عبی بکر کو حکومت دیتے یا عبد الرحمان بن عبی بکر کو حکومت دیتے اور ایسے ہی حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو حکومت دیتے تو جب اس طرح کی کوئی صورت آل نہیں خلافت راشدہ کا ایک پارلیمانی نظام ہے اس حوالے سے تو تو امت کے زعامات سے بیٹھ کر مشورہ کر کے اور متفقن علیہ جو فیصلہ ہے وہ کر اس وقت یزید نے کہا ہاں میں سمجتا ہوں کہ عقابر صحابہ بھی موجود ہیں ہاں میں سمجتا ہوں کہ اہل بیعت نبوت بھی موجود ہیں ہاں میں سمجتا ہوں ساری اخلاقی لیاقتوں کے مالک موجود ہیں پر جہاں میرا بیٹا ہے وہاں اور کوئی نہیں ہے تو یہ مولوی فضلہ منچشتی کا اجتہاد بھی اسی طرز کا اجتہاد ہے جو اجتہاد یزید کے باپ نے اپنے بیٹے کی حکومت لیے کیا ہے تو اب تو یہ تو ویچارے کرائے کے ٹٹو ہیں یہ تو صرف اتنا نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے کہنا کیا ہے کس کے کہنے پر کیا کہنا ہے تاکہ ان کو روزی روٹی آئے ان کا نظریہ یا ضرورت جو ہے وہ بایہ تکمیر تک پہنچے جن لوگوں کا دین روٹی سے آگے بڑی نہیں سکا ان کو کیسے نے حق دیا ہے کہ وہ یزید کا اور اجتہ بیعت کا ترازو کرے سن اگر تجھاگتا ہے اگر تجھ میں شرم اور برم ہے تو کوئی شریف دلیل ہی دے دے اپنی اس گفتگو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ اشارت فرمایا تھا کہ میری علی بیعت میری علی بیعت اور میں ایک حقیقت ہیں بتائیے یزید ملعون کے مفسد اور پلید وجود کو تو وجود رسالت سے ملا رہا ہے تجھے شرم نہیں آتی خدا کے کہہ سے نہیں گرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو زخمی کر رہا ہے ہاں دراصل فطرت جو ہے وہ نہیں بدلہ کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوی ممبر پر چڑھ کر اشارت فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ان مقدس ممبروں پر بنو عبیہ کے بندر ناچیں گے اور ایسا ہوا پچھتر ہزار ممبروں پر بنو عبیہ کے بندر ناچتے رہے اہلِ بیعت نبوت کی احانت کرتے رہے اہلِ بیعت نبوت کو عذیت دیتے رہے تکلیف دیتے رہے گالیاں نکالتے رہے اور یہ سارا کچھا چھٹا اس کا پہلا موجد یزید کا باپ ہے لوگ آج صحابہ کرام کی خلاف زبان درازی کرنے والے پر بھڑکتے ہیں ہاں بھڑکنا چاہیے صحابہ رسول کو گالی نکالنا صحابہ رسول کی توحیر کرنا میری نزدیک تو کم از کم حرام بھی ہے اور کفر بھی ہے لیکن یاد رکھو جنہوں نے صحابہ کرام علیہ مردبان کی سفید داڑیوں کو کھینچا اور زمین پر پٹک پٹک کر مارتے رہے وہ گون ہیں وہ بنو میا کے گنڈے ہیں ان گنڈوں سے پوچھو اگر شہابی کی توحیر کرنا حرام ہے نجائز ہے کفر ہے تو صحابیات سے زنا کرنا کیسا ہے کتنی صحابیات تھی وہ مدینہ طیبہ کی حرمت ماب مخدرات جن کے ساتھ ان عموی گنڈوں نے زنا کیا زنا بالجبر کیا اور سارعام کیا گلیوں میں ہم کی حرمتوں کو پاوال کیا گسیٹا یہ دین ہے اس شخص کو تو اہل بیعت کے مد مقابل کھڑا کر کے ترجیح دے رہا ہے تجدید ایمان کر اور اللہ سے ڈر خدا زلجلال کے کہہ سے ڈر رسول دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے ڈر اگر تیرے اندر کوئی انسانیت کا کوئی تسلسل موجود ہے تو تو میں سوال کرتا ہوں تمام علماء جو تحقیق سے تعلق رکھتے ہیں مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر کوئی یزید کے باپ کو چھوٹی موٹی بات بھی کہے اسے ظالم کہے اسے فادر کہے جس طرح ہمارے علماء اہل سنت کہتے آیا ہے جائر کہے تو اس پر تو کفر کا فتوہ اسے تو جہنم کا کتہ بنایا جاتا ہے اور وہ جہنم کے کتوں میں نے انصبار کیا جاتا ہے اور اس نے مولا کائنات کو سریعام گاریاں نکالی مولا کائنات کی تظلیر کی مولا کائنات کی توہین کی اہل بیعت نموت کی توہین کی اور آل رسول علیہم الردوان و السلام اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حرمتوں کو پامال کیا اس کے بابت تو نہ کسی مفتی کا مو کھلتا ہے نہ کسی فقی کا کھلتا ہے نہ موہدس کا کھلتا ہے کیا ہے تمہاری حیثیت اہل بیعت کے سامنے تو مو کون تو لہذا میں گزارش کرتا ہوں حکومت کے ان اداروں سے جو ادارے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اخلافی اختار میں پہلی اقائل دین ہے اور دین کے نام پر بنا ہے یہ دین کے اندر تحریف کر رہے ہیں قرآن کریم کی تحریف کر رہے ہیں بہت مقامات پر ان منلاعوں نے اپنے فرط جذبات میں اموی حمایت کے اندر تحریفات کی ہیں اس کی میں نشانتی انشاءاللہ عزیز کروں گا سردس اتنا عز کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو لگان ڈالی جائے ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ محبان اہل بیعت کے غزب کی نظر ہو جائیں اور پھر ان کا نام تک بھی نہ ملے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کو کس نیاقت دیا ہے کہ یہ بیٹھ کر ترازو کرنا شروع کر دیں ان کی حقیقت ان کی حیثیتی کیا ہے یہ دو ٹکے کے محلوی یہ ذہنی دور پر شود ہیں مفلوج قسم کے لوگ ہیں انہیں کیا پتہ ہاں پائٹ کیا ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت ہم پوری دنیا کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں پاکستان کا آنگ آنگ ہمارے ایمان کی بقا کے لیے کھڑا ہوا ہے ہم پاکستان کی آرمی کے ساتھ ہیں اور پاکستان کی اقدار کی حفاظت کریں گے اور ہمارے ملک اور ملت اور ہمارے دین کی جو حقیقت قرآن پاک نے میان کی ہے ہم اس پر سادہ یقین بھی کرتے ہیں اور اس کو آگے فروغ بھی دے گے تو یہ ملمانہ یہ ایجنٹ ہے یہودی اس کے علاوہ اس کی کوئی حسیت نہیں ہے یہ اسرائیل کو ملمانے کے لیے بابیلہ کر رہا ہے مغل ماری کر رہا ہے اور ان مجاروں کی ان کبوں کی کون سننے والا ہے جن کی نیچر کے اندر ہی وہی چیز ہے ان کی تاریخ ہی کوئی نہیں ہے سوالوں کا جواب قیمت تک نہیں ہے میں پوچھتا ہوں مللعظم سے جو معاصر مللعظم ہے وہ مجھے بتائے کہ اگر امیر شام کی خلاف اس کے مظالم کی نکاب قضائی کرے وہ تو جہنم کے کتوں میں کتہ ہے اور مخدرات اہل بیعت کے ساتھ جو مذاق کرے ان کی توہین کرے وہ بھی مسلمان ہے شرم آنی چاہیے ان مولویوں کو ان کے تو پاؤں کے نیچے سے مسلح کھٹ لانے چاہیے اور ان کو تو پگڑی بھگتی نہیں ہے یہ پگڑ باندھ کر آ جاتے ہیں یہ مولوی مجھے لگتا ہے انہی بندروں کا ایک تسلسل ہے یہ اس دور کا اموی بندر ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے نہ مذیر اس پر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میری آپ کی پاکستان کی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں معافیتہ فرمائے وما علینا انہی البلاغ المبین